جی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں ٹیبل کی اس کے لیے میں ایک نئی فائل لے لیتا ہوں بلکہ اسی فائل میں نیا پیج لے لیتا ہوں اور اس کو زوم کر لیتا ہوں ٹیبل میں ہم دیکھتے ہیں ویسے تو ہم اگر ٹیبل کا کوئی خاص کام کرنا ہو تو ہم ایکسل میں کرتا ہے اس میں بڑا بہترین کام ہوتا ہے ٹیبل کا لیکن اگر ورڈ میں بھی کرنا چاہے تو ورڈ میں ہم ٹیبل کا اپشن ہم اپس موجود ہے وہ بہت پیارے خوبصورت ٹیبل اس پر بن سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایکسل کے اوپر ٹیبل بنا کے اس کو ورڈ میں انسرٹ کرا لیں وہ بعد میں دیکھیں گے ابھی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ورڈ کے اندر جو ٹیبل کا اپشن موجود ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں انسرٹ میں آئے انسرٹ میں ٹیبل میں آئے اب یہ ٹیبل کی رو اور کولم ہے اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں چینج ہوتا رہے گا جیسے ہی میں اس کو سیلک کروں گا ون بائی ون ایک ٹیبل ہو گیا یعنی ایک رو اور ایک کولم یہ جو اوپر سے نیچے ہیں اپنڈ ڈاؤن یہ رو کلاتی ہیں اور جو لیفٹ رائٹ ہے لیفٹ ٹو رائٹ یہ رو کلاتی ہیں تو اب اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ نائن ٹین بائی ون یعنی دس رو اور ایک کولم کی ایک ٹیبل مجھے جتنی چاہیے ہوں میں اضافہ کر سکتا ہوں یہاں سے اور اس کے علاوہ اگر اس کے بعد بھی زیادہ چاہیے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ابھی میں لے لیتا ہوں تین بائی تین کا ایک ٹیبل دیکھئے جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کرا تو یہاں پہ میرے پاس ٹیبل ٹول ٹیبل ٹول میں ڈیزائن اور لی آؤٹ یہ دو اپشن دو میرے پاس جو ہے وہ ٹیبل کا اضافہ ہو گیا جب میں اس ٹیبل کا پر ابھی کر سا رہے اس سے باہر ہوں گا تو یہ دونوں چلے گئے اور جیسے اس ٹیبل پر آنگا تو یہ دونوں آ جائیں گے اب ہم دیزائن کی بات کر لیتے ہیں ڈیزائن میں دیکھئے ہیڈر رو یہاں پہ چینج بھی ہوں گے ہیڈر رو اٹھا دوں گا یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیبل کا جو رو ہے یہ ہیڈر بن جائے اس کی جو فرسٹ رو ہے اس کو ہیڈر بنا دیا جائے اور جو فرسٹ کولم ہے اس کو بھی بولٹ کر دیا جائے تو اب بلکل سادھا ٹیبل ہے دیکھئے یہ جو ٹیبل ہیں بہت سارے ٹیبل ہیں اس کے اندر ہیڈر رو میں نے کرا اور اس کے بعد کرا تو دیکھئے اوپر کے جتنی بھی فرسٹ رو ہے وہ اس کو اس نے ہیڈر بنا دیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کولم کروں تو فرسٹ کولم کو بھی جو اس نے یہاں پہ دیکھئے بلکل کر دیا ہے ٹوٹل رو کر دوں تو نیچے لاسٹ میں جو ہے وہ ایک اور رو بن گئی ہے جو ٹوٹل کرے گی ٹھیک ہے لاسٹ کولم کر دوں تو جو لاسٹ کولم ہوگا اس کو بھی یا میں مختلف جیسی سچویشن ہوگی جیسے ٹیبل ہوگا اس کے اعتبار سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بینڈ رو میں جو ہر رو کا کلر الگ الگ ہوگا یہ دیکھئے اس میں یہ بلو بلو وائٹ بلو وائٹ گرین وائٹ اس طرح بینڈ کولم کر دیں تو ہر کولم کا الگ الگ ہوگا تو ہمیں سارے اپشن کی ایک ساتھ ظہورت نہیں ہوگی جیسے ہمارا کام ہوگا اس کام کی نویت کے اعتبار سے ہم اس کو استعمال کریں گے اب اس میں سے ہمیں جونسا ٹیم اچھے لگتی ہے وہ ٹیم ہم اپنی ٹیبل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میں یہ ٹیم لے لیتا ہوں تو یہ ٹیم آگئی اب یہاں پہ آکے میں دیکھئے اس کو ابھی تو تین سیل اور تین کولم تھے سوری میں سیل کہہ رہا ہوں تین کولم تین رو تھے سیل ایکسل میں کلاتے ہیں اب اس کو معذر اضافہ کرنا ہو تو میں یہاں پہ ٹیپ کا بٹن کا اضافہ کروں گا ٹیپ کے بٹن سے دوسرے ٹیبل میں دوسری رو میں چلے گیا تیسری رو میں چلے گیا پھر ٹیپ دبایا ہے تو سیکنڈ رو آٹومیٹک بن گئی رو کا اضافہ اس میں ایسے ہوگا اور بوڑھ روہ کر رہے ہیں یہ سب بعد میں دیکھ لیں گے لے آؤٹ میں آ جائیں تو لے آؤٹ میں اس کو بھی ہم بعد میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپشن بہت سے آ رہا ہے لے آؤٹ میں اور ٹیبل اگر ڈیلیٹ کر نہیں ہو تو ڈیلیٹ کیسے کی جائے گی کہ ٹیبل کو یہاں سے سیلیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ سیلیٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ سیل ڈیلیٹ کولم ڈیلیٹ رو ڈیلیٹ ٹیبل ڈیریک یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹیبلیٹ